اس میں کولر، پنکھا، بیٹھ، سارے کپڑے، سارے کچھ جل گیا میرا بچہ بھی دیکھو جل گیا میرا آگ بھوتا تھوڑا بہت تو جا کے ان کو پاپا نکالا کچھ بھی مدد کھا دیتے ہیں سب کھا نمشکار میں ہوں پرابین ہمارے دیش میں جب امیروں کی امارتوں میں آگ لگتی ہے تو وہاں بڑے بڑے نیتا پہنچتے ہیں بڑے بڑے معافضے کا اعلان ہوتا ہے لیکن جب گریبوں کے آشیانے میں آگ لگتی ہے تو وہاں کوئی نہیں آتا کوئی نہیں پوچھتا اس وقت ہم وسند کن کے روچی بیہار علاقے میں ہیں اور یہاں ایک جھگی میں بھی تیرات آگ لگی اور اس آگ نے لگ بھگ دس جھگیوں کا اپنی چپیٹ میں لے لیا اور سب کچھ جل کر راک ہو گیا میرے پیچھے کی تصویریں آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بھینکر یہ منظر رہا ہوگا اور لوگوں کا کہنا ہے کہ جو انہوں نے بدن پر کپڑے پہنے ہوئے ہیں صرف وہ بچ گئے باقی سب کچھ جل کر راک ہو گیا اور اس پینتالیس ڈگری کے ٹیمپریچر میں سب لوگ بے گھر ہو گئے اور باہر کھڑے ہیں دھوپ میں انتظار کر رہے ہیں کہ پرشاسن یا سرکار کا کوئی نمائندہ آئے گا اور ان کی مدد کرے گا یہاں لوگوں سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کی کیا تھا پورا معاملہ ادھر ہی رہتے ہیں آپ ہاں سرے یہ رہتا ہوں میں اپنے جھوکی تھے سرے جھوکی لگا تھا جیسے میرے سرے جھوکی میں آگا لگی میں یہاں ہوں کھٹی اور مارکٹ کر کے آؤں میں سر میں نے دیکھا نا میری بیال بچے گھر چل گیا تھے سر مجھے آگ کا نہیں معلوم ہے لیکن جیس ہمارا ہے سرکار بھی ہماری ہے جب یہ گھر سے بیگھر ہو گئے ہیں ان کو کوئی پوچھنے نہیں آیا ہے کہ روٹی کھائی کی نہیں کھائی تو یہ سرکار کا کوئی کیا پھائدہ ہے تو کہ رہا ہوں صاحب دیکھو اب آپ موقع پر کھڑے ہو اور میں رام ریس روچی بیہار کا بول رہا ہوں اور میں ستائیس سال پردان سا گاؤں میں لیکن یہ نجاج کام نہیں ہونا چاہیے ان کو روٹی سرکار کو دینا چاہیے کہ گھر جل گیا ہے بسنا نہیں ہے کل بھر گیا ہے تو کم سے کم ان کو صاحب کچھ وطن کرنا چاہیے لیکن نہیں ملا تو لگاتا ہے مدد کی گوہاں لگا رہے ہیں بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے میرے نام صرف دسرت ہے اچھا یہ بتائیے یہ آگ لگنے کی وجہ کیا تھی رات کو آگ کیا ہے ساہی جی کہ میں تھوڑا پڑوس میں رہتا ہوں اور جس ٹیم پہ آگ لگی تھی تو بچے بھی اسی میں اندر تھے سب اور ایک دم سے چلانا اٹھا تھوڑا سا کونے پہ لگی تھی باتروپ کے کوئی کونہ تھا اسی پہ لگی تھی نہ کوئی کھانا بند رہا تھا کیونکہ کمرے بند پڑھا تھا سارا کچھ یہ مارکٹ گئے ہوئے تھے یہ آٹھ ساڑھ آٹھ بجے کی بات ہے تو اس کے بعد کیا گاڑیاں آئی تھی گاڑیاں آئی تھی اس سے پہلے تو یہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے ہی آگ آگ بھجانے کی بہت کوچس کری پر لے کے اس سے پہلے تو یہ سارا جل چکا تھا دمکل کی گاڑیاں آئے اس سے پہلے جب سب کو جل کر رہا تھا جل چکا تھا جب تک آئی تھی لگ بک کتنے کا نقصان ہو گیا ہوگا لگ بک تو جی اب ان کے کچھ ہے اب دس پند تاریخ میں ان کی سب کی تنکہ ہو لیتی ہے گریب آدمی ہے تو ان کے کچھ پیمنٹ بھی سب کی رکھی تھی گھر گھر میں رکھی تھی ان کے چیز بست بھی تھی لتے کپڑے سامان پورا بیڑ فریج کولر یہ سب تھے یعنی کچھ نہیں بچے ابھیس جو تن پہ کپڑے ہیں وہی بچے ہوئے ادھر آپ کی بھی جگی تھی گا جن کی جگی جلی ہے وہ لوگ کھائیں یہ ہے آپ کی جن کی کہا پہ تھی یہ آپ کی والی تھی تو یہ ایک منٹ ایک منٹ میں بات کر لوں گا آپ کا نام کیا ہے پرملا دینے اچھا یہ بتائیے کیا کیا جل گیا ہے آپ کا ادھر کھولر پنکھا بیٹ سارے کپڑے سارا کچھ جل گیا کیسے ہوا تھا یہ حادثہ ہوا کیسے تھا یہ سر پتہ ہی نہیں کیسے ہوا جب آگے کی لوگ کوٹھی ہے نا جب آجے لکل کر کے ابھی یہ پتہ نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں جاڑو پہچھا کر کے ہم آتے ہیں سام کو اپنے نا دھو رہے تھے کھانا ہونا کر رہے تھے تولت آگ لگ گئی اتنے میں ہی ہم سب بھج گئے اچھا یہ بتائیے آپ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں سرکاریں دیکھ رہی ہیں تو ان سے کیا اپیل کریں گے آپ کیا گوھار لگائیں گے سرکار مدد کریں گریب آدمی کی تو اچھے والی بات ہے آپ مہربانی ہو جائے گی اچھا آپ بتا رہے تھے چوری بھی ہوئی ہے اس کے بعد چوری بھی ہوئی ہے اس میں سے کیا چوری ہو گیا چار چیز سونے کی تھی اور چار چاندی کی تھی اور دس ہزار روپے تھے سر اب وہ جھاڑو پہچھا کرتی کام پیسے پیسے لائی تھی جب یہ آگ لگی اور بھیڑ بھار جادہ ہو گئی تو اسی بیچ یہ چوری ہوئی ہے اسی بیچ میں جب آگ لگی ہے تھوڑی تھوڑی بوجھ گئی ہے تو اسی بھیڑ بھار میں چوری کر کے لگئی سر میرا نہیں پتی ہے نہیں کوئی لڑکا ہے ایک لڑکی ہے میری اس کو میں دیرے دیرے اپنا ایک ایک دو دو چیز بنا رہی تھی اور کون ہے جس کی جھگی میں آگ لگی آپ کی بھی تھی ایک بار آجائی ہے آپ کا کیا نام ہے پریانکا دیوی یہ بتائیے کیا کیا نقصان ہو گیا کتنا سامان جل گیا میرا سارا سامان جل گیا ٹی بی فریج کولر سب جل گیا تھان پر کے کپڑا بھی جل گیا کھانا کھڑا کے سب جل گیا اس میں پائیسہ بھی تھا بھی سار پہ وہ بھی جل گیا میرا بچہ بے کو جل گیا بچہ اندر سویا ہوئا تھا بچہ بے کو خیص ہویا بچہ اس ٹائم اندر سویا ہوئا تھا ہاں اندر فرحہ تم گناتا ہیں میں تھا نہیں گئی کتنے سال کا ہور گا بچہ یہ ڈیر سال کے ڈیر سال کا تھا تو یہ اس ٹائم اندر سویا ہوئا تھا تو اس کو پھر کس نے نکالا پر آگ بھوتا تھوڑا بہت تو جا کے ان کو پاپا نکالا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا تھا ماسوم ہے جس وقت یہ پورا حادثہ ہوا اس وقت بچہ اندر سو رہا تھا اور آگ کے بیچ میں سے بچے کے پتا اندر جاتے ہیں بچے کو بچا کر باہر لاتے ہیں آپ کا کیا نام ہے سب سر پچھو رو بیداس یہ کیسے ہوا ہے اس کا پتا چلا کچھ پاتا تو ہمیں کچھ نہیں چلا کوئی کھاتے ہیں کہ پیسے جلا کوئی کھاتے ہیں کہ بیڑی کے تلیوری کیسے لگیا ہوگا پر کسی کا بھی پورا کنفرم نہیں کہ کہاں سے جلا کونسے جھوگی جلا ہے ہم دونوں میاں بھی گئے تھے مارکٹ کپڑا کری دنے کے لیے ہمیں فون آیا کہ جھوگی جل گیا پھر ادھر سایا تھا سارا جلا ہوا میرا بچی چھوٹی والی روم میں اکیلی تھی تو اس کے بعد کپڑا کھول کے میں اکیلا گیا آگے میں اس کے بعد یہاں کون کون آیا گاڑیاں کتنی آئے بجانے کے لیے گاڑی چار پانچ آئے تھے جب تک تو سب کچھ جل کے راک ہو گیا سر اور کوئی نیتا بھی آیا ہے یہاں پہ آپ سے سود لی کسی نے آ کے پوچھا آیا تھا صبح سے آتے جاتے رہتے ہیں سب لکھ کے جاتے ہیں صرف آرہے ہیں لکھ رہے ہیں اور جا رہے ہیں کوئی مدد کا کوئی اعلان کیا مدد کا مدد کا اعلان یہی ہے کہ دھیرے دھیرے آگے کروا دیں گے پہنچائیں گے اس کا ریپورٹ تو آپ کیا امید کر رہے ہیں کس طرح کی مدد 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 ہے یہ سب کی آپ کو جو کی جار گیا کچھ رہنے کے لیے ہمیں دیر پلوٹ چاہیے اچھا یہ جتنا ایریا جلا ہے اس میں لگ بھک کتنے لوگ رہتے ہوں گے یہاں پہ سات دس بندے رہتے ہیں دس بندے یعنی دس پریوار رہتے ہیں اور دس پریوار میں میرے خیال سے ستر ایسی لوگوں گے ستر ایسی لوگوں گے دس پریواروں میں ستر ایسی لوگوں گے چالیس پہنٹالیس لوگوں گے آپ کا بھی جھگہ جلا ہے یہ آپ کا ہے کتنا نقصان ہو گیا لگ بھک کیا کیا جل گیا ٹی وی جل گیا بیٹ جل گیا ٹھیلہ جل گیا پانے کے ڈبے سب جل گیا چاہوال لائے تھے دال چاہوال لائے تھے کتنے بچے ہیں آپ کے تین بچے تین بچے ہیں تو اب کیا سرکار سے کیا مدد کی امید کر رہے ہیں کچھ بھی مدد کر دیتے ہیں سرکار مدد تان کے کپڑا بچایا کچھ بھی نہیں بچا میں دے آپ کیا کہیں گے سب جانتے ہیں کیا کہیں گے کیا مدد کی امید کر رہے ہیں ہم یہی چارے سرکار کے ہماری مدد کریں سرکار دھیان دے ہم لوگ گریبا دیں پردیسی لوگ ہیں بے سہاڑا مل جائے یہی امید ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹے دنوں منڈکا میں آگ لگی تو کیجیوال خود پہنچے اور دس دس لاکھ کے معافج کے آئیلان کیا کافی لوگوں نے ان کی مدد کے لیے اور میڈیا کوریج فل ملی یہاں انڈیا ٹائم ٹوڈی فور نیوز کے علاوہ کوئی بھی میڈیا کر میں نہیں پہنچا ہے رات کو آگ بجانے گاڑیاں آئی لیکن جب تک جب سب کو جل کر راک ہو چکا تھا اور یہاں لگ بک دس جھگیاں آگ کی چپیٹ میں آ گئی اور دس جھگیوں میں لگ بک چالیس سے پینتالیس لوگ رہتے تھے دس پریوار رہتے تھے اور دس پریواروں میں چالیس سے پینتالیس لوگ تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں مہلائے بھی ہیں اور اس حادثے کے بعد سب کچھ سپاٹ ہو گیا ہے اور پینتالیس ڈگری کے ٹیمپرچر میں سب لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نہ ان کے پاس اب گھر ہے نہ کوئی سامان ہے نہ کوئی ایسی چیز ہے جہاں یہ نہ کچھ کھانے کے لیے ہے اور سب کی نظریں بس اسی پٹیگی ہوئی ہیں کہ کوئی آئے گا سرکار کا پرشاسن کوئی نمیندہ آئے گا اور ان کی مدد کرے گا ہم امید کرتے ہیں اس ریپورٹ کو دیکھنے کے بعد آپ مدد کا ہاتھ آگے بڑھائیں گے روشی بیہار علاقہ ہے جھگی بستے ایریا ہے یہاں آئیں ان لوگوں کی مدد کریں کیمرہ جنلیسٹ نیرد ساتھ پرہین انڈیا ٹیمٹی ٹی فونیوز